مفصدات نماز پھر بھی اس کی تمہیں پوری نہیں ہوتی وہ باتیں آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں ہمارے بہت سے مومن بھائی ناواقفی کی وجہ سے ان کاموں کا ارتکاب کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اب وہ باتیں ملاحظہ فرمائیں نماز کی حالت میں کلام کرنے سے یعنی بات چیت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے پھر چاہے وہ کلام کرنا عمدن ہو یا خطان ہو یا صحبن ہو عمدن کلام کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ نماز میں کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے پھر بھی اس نے جان پوچھ کر کلام کیا خطان کلام کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کو یہ مسئلہ معلوم ہی نہ تھا کہ نماز میں کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا قرآن وغیرہ اذکار نماز کہنا چاہتا تھا اور غلطی سے زبان سے کوئی جملہ بات نکل گیا اور صحبن کلام کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کو اپنا نماز میں ہونا یاد نہ رہا اور موہ سے کوئی بات نکال دی الغلز عمدن خطان اور صحبن کسی طرح بھی نماز میں کلام کرے گا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی یعنی نماز چوٹ جائے گی در مختار مسئلہ کلام کرنے میں زیادہ یا کم بولنے کا فرق نہیں اور یہ بھی فرق نہیں کہ اس کا کلام بیرون نماز امور کے متعلق ہو یا نماز کے متعلق یعنی نماز کی اصلاح کے متعلق ہو مثلا امام قادعولہ میں بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکاعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور مقتدی نے امام کو بتانے کی غلط سے کہا کہ بیٹھ جاؤ یا صرف ہوں ہی کہا تو مقتدی کی نماز فاسد ہو گئی ٹوٹ گئی در مختار آلم گیری مسئلہ نماز میں کسی کو سلام کیا یا کسی کے سلام کا جواب دیا یعنی السلام علیکم یا وعلیکم السلام کہا یا صرف سلام ہی کہا یا سلام کی نیت سے مسافر کیا تو نماز فاسد ہو گئی آلم گیری مسئلہ چار رکاعت والی نماز پڑھ رہا تھا اور دو رکاعت والی نماز پڑھ رہا ہوں یہ سمجھ کر دو رکاعت پر سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہو گئی اس پر اب یہ لازم ہے کہ اب اد سرے نو یعنی دوبارہ وہ نماز ادا کرے بہاری شریعت حصہ تین صفحہ نمبر ایک سو انانچاس مسئلہ مسئلہ کسی کو چھیک آئی اور نمازی نے اس کے جواب دیتے ہوئے یا رحمك اللہ کہا تو نماز فاسد ہو گئی آلم گیری بہار شریعت حصہ تین صفحہ نمبر ایک سو انانچاس مسئلہ نمازی کو حالت نماز میں چھیک آئے تو سکوت کرے اگر الحمدللہ کہ لیا تو نماز میں حرج نہیں لیکن حالت نماز میں الحمدللہ نہ کہے بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اللہ کی حمد کرے مسئلہ خوشی کی خبر سن کر الحمدللہ کہا یا بری خبر سن کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُعُونَ کہا تو نماز فاسد ہو گئی عالم گیری بہار شریعت جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو پچاس اور فتاوہ رضویہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو تیز مسئلہ اللہ تبارک و تعالی کا نام ذات اللہ یا دوسرا کوئی صفاتی نام سن کر جلہ جلالہ کہا یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریعت سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی دور مختار رد المختار ابحار شریعت جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو کچاس فتاوہ رضویہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو اننچاس پر آپ یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ چیزیں تھی جن کی وجہ سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے اب انشاءاللہ تعالی اگلی مارا آپ کے لئے کچھ ایسی باتیں اور بتاؤں گا نماز کے متعلق جن سے نماز میں خرابی پیدا ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ بابا رکھ